ہلو ہلو اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں امتحاد کب ہوں گے جو میٹرک کے دسویں کلاس کے رہتے ہیں کچھ پریکٹیکل ملتویں کر دیں گے وہ نہیں ہوں گے بلکل لیکن اس کی مارکنگ رہتی ہے اس کے بعد تمام یونیورسٹیز کے پیپر بھی ہو رہتے ہیں تو اس کے بارے مختلف جو نیوز آ رہی ہیں اکثر فیک نیوز جو ہیں اس کے اوپر تلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیو کے پر کے اقزام یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے ابھی اس بارے میں کسی قسم کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے تین پلانز مانگے گئے تھے بورڈ کی طرف سے جو کہ بورڈز نے بھیجے ہیں بنا کے کہ اس پلان کے مطابق ہم پیپر لینے کے لیے مطلب وہ پلان جیسے لیے گئے ہیں کہ ان پلانز پر ہر بورڈ جو ہے اپنی تیاری مکمل رکھے فارجمپل پلان اے ہے اگر تو پلان اے کے جو پیپرز ہیں جو ڈیٹس دی گئے ہیں اس ڈیٹ پر بورڈ تیار رہے اگزام لینے کے لیے لیکن حکومت فیصلہ کرے گی کیا ان ڈیٹس پر امتحان لیا جا سکتا ہے یا نہیں پھر اگر جو اے پلان ہے اس کے مطابق نہیں لیا جا سکتا تو پھر بی پلان بی پلان کی ڈیٹس پر بھی نہیں ہو سکتا تو پھر سی پلان اگر سی پلان پر بھی نہ ہوا تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کوئی ڈی پلان آتا ہے یا کیا آتا ہے لیکن ابھی یہاں پر بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ اے بی سی پلان تب کامیاب ہوں گے جب یہ کرونا بالکل ملک سے ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے ایک دوسرے قریب آنے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس سے بیمار نہیں پھیلے گی تب ہی یہ اگزام جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے ابھی کافی ویٹ کرنا ہوگا مائی کے مہینے میں کوئی پیپر میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا لیکن حکومت اس کے مطابق فیصلہ کرے گی حالات دیکھ کر میں اپنے مطابق مائی میں کوئی پیپر نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہوگا جون کے اینڈ میں اور جولائی میں یہ پیپر ہو سکتے ہیں اگر حالات بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بلکل پیپرز ہو جائیں گے لیکن ابھی اس بارے میں کوئی نیوز نہیں آئی ہے آپ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تیاری بلکل اپی جائے رکھیں کیونکہ امتحانات حکومت لینے کی پوری کوئی کرے گی امتحانات کے بغیر اگلی کلاسزیں بھیجنا بڑا مشکل کام ہوگا تو آپ لوگ اپنی تیاری سب لوگ لازمی اپنی پوری رکھئے شکریہ